خوش آمدیک ہے اس لئے پاکستانیارہ سبیت آمدیک ہے اور مرنگ شو ہے افکرس آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈیفرنٹ سیگمنٹ پریزنٹ کرتی ہوں تو یہاں پر جیسے میں نے میسیج میں کہا کہ میل ان فی میل کا ایک خاص وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بس صرف لڑکے ہی گیمز میں جا سکتے ہیں لڑکیاں نہیں لیکن ایسا گز رہی ہیں ایسا گز رہی ہیں جو سکتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ ایک نیٹ ہوتا ہے ایک اس سید پر ایک اس سائد پر پورسن ہوتا ہے ایک لونگ ڈسٹنس ہوتا ہے اسے بل یہاں سے ریکٹ سے مار جاتے ہیں تو لون تینس اسے کہتے ہیں اور یہاں پر میل بھی موجود ہے فی میل بھی موجود ہے انٹرنیشنل لیول پر گیمز بھی بچوں نے کھیلے ہیں اور آج ہمارے ہی یوتھ کے سیگمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں اسے برحالے بھی ملتے ہیں اور پھر ان سے سلام دو کرتے ہیں اور ان سے ان کی بات سنتے ہیں سب سے پہلے میں ملواتے ہوں محمد علی سے اسلام علیکم کیسے محمد اللہ پہ شکرہ سپورٹس کھیلتے ہیں کون کون سے کنٹری اس میں گیا اور یہ کہاں سے شوق پیدا ہو گیا بس شوق تھا کافی دیکھتے سب کو کھیلتے ہوئے تو منت کی آگے نیشنل تورنامنٹ کافی کھیلے ہیں کہاں کھاں اسلامباد، لاہور، کراچی کراچی میں کافی کھیلے ہیں اور پھر ساتھ بھی انٹرنیشنل ساوڈ کوریہ کھیلے ہیں مجھ اتنا شوق ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی کہ بینگا پاکستانی حد دائم مجھ بہت اچھا لگتا ہے مجھ اچھا لگتا ہے مجھ اچھا لگتا ہے ہمارے دعائیں ہیں اللہ پاک آپ کو اور کامی اپنیاں دیں آپ سے بھی بات جاری ہے کہ آپ کے دونس سے ملوا دوں جو جی ہمارے پاس ان کے برابر میں ہے اسلام علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ بھی ان کے ساتھ ہی ایک ٹیم ورکنج جی ایک ٹیم میں ہمیں کلتے ہیں اور ہم نے انٹرنیشنل بھی کھلا ہے اسین گیمز بھی کھلا ہے انڈونیشن میں ساؤتھ رہے ہمیں اور پاکی نیشن ٹورنیمٹس بھی کھلتے ہیں یہاں کراچی میں اسلامباد میں لاہور بھی جاتے ہیں یہ ایک ٹیمیٹی آپ کی ساتھ ساتھ ایجوکیشن ساتھ ساتھ آپ کے سپورٹس آپ کا ساتھ ساتھ گیمز جل رہے ہیں اچھا جی اسامہ سے بھی بات کریں گے محمد علی سے بھی بات کریں گے لیکن میرے یہاں پر ایک اور بھی دو پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں اور وہ بھی میرے ساتھ شامل ہیں اور وہ بھی ٹینس کھلتی ہیں تو میں ملواتے ہوں سب سے پہلے یہاں پر مریم شاید موجود ہے اسلام علیکم کیسے آپ ٹیک ہو؟ اور مریم آپ کو دیکھ کے میں جل رہی ہوں کہ یہ کیوں یہ کیوں آگے جا رہی ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں کیا؟ مزاک کریں جس فورٹ جوک اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں سچ باتا ہوں میں بہت خوش ہو رہی ہوں تو اسی میں جو جس فورٹ جو کہا خوش اس لئے ہوں کہ شکر ہے ہمارے ملک میں خواتین کو بھی اس گیم کے لیے یا بہت سارے گیمز کے لیے بہت سارے گیمز کے لیے ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیں کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں؟ گیمز میں آئے ہیں میرے لیے شروع شروع میں بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ میری فیملی سے میرے ریلیٹیو بھی کوئی ومن نہیں تھی سپورٹس میں مجھے فرسلی یہ تھا کہ میں جاؤں کروں نہیں کروں مجھے سپورٹ کریں گے الحمدلللہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کر رہا میری مدر نے میری سسٹر ہے تو پھر میں گئی ٹینس میں نے فرس ٹائم کھیلا آہا کھان میں بہت اچھا ایکسپریئنس تھا پھر میرا وہیں سے انٹرسٹ ریلپت ہوا اور پھر الحمدلللہ پھر میں نے نیشنل انٹرنیشنل دونوں کے سپورٹس کر رہا ہمارے درمیان موجود ہیں اس کے بات ہیں ہانیہ اسلام علیکم ہانیہ اسلام علیکم ہانیہ ہماریکم اسلام علیکم ہانیہ کیسے ہوں ماشاءاللہ دونوں بچوں کو دے کے سچ میں بہت خوش ہو رہی ہوں ہانیہ آپ کیسے فیلڈ میں آئیں ہیں ان کو تو ممہ نے سسٹر نے سپورٹ کی آپ کو کس نے زیادہ سپورٹ کی میں بچپن سے ہی سپورٹس میں بہت زیادہ سکول ٹائم سے ہی میں دیفرنٹ سپورٹس میں پارٹسپیٹ کر دے رہ دیتی تو میرے فادر کو ٹینس کا چوق تہا تو میں نے ٹینس بہت ایس میں شروع تھا وارن ایسا تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوز کر رہا ہے اس گیم سے اگلے اور اس کے بعد سے میں نے نیشنل ٹورنمنٹ کھیھلے اور میں چار دفہہا پاکستان کو انٹرنیشنل کے اپنے اس گیم سے ٹائم چائیں میں میں بچے نیشنل پر پاکستان میں ماشااللہ ماشااللہ مجھے لگنا ہے جب آپ چھوڑ ہیں تو اس مجھے اپنے سکول کے باقی آدھا لگے یار قسم سے میں ہمیشہ ریلے ریس اور ایک اور ہوتی تھی وہ ایک جمپ کرنے والی ہوتی ہوتی ہے میں بھول گئی وہ ایک بڑی سی جمپ ہوتی تھی وہ ایک لائن سے ڈرو کر کے آگے تک جمپ بارنے ہوتی تھی تو ہم لوگ سکولز میں اس طرح گیمز میں بہت ایکٹیو رہتے تھے اور گیمز میں بہت آگے گئے اور بڑا مزہ آتا تھا لیکن اسکول تک پھر آگے کالیج گئے تو کہتے ہیں عمر کے ساب سے کئی نہیں کہیں آپ کی پڑھائی رہی تھی نہیں وہ نیچر چینج ہو جاتی آپ کی سوچ کا شیط سونا رہی اور چینج ہو جاتا ہے تو مجھے پھر وہ میڈیکل پڑھنے کا ایک خیز ہو گیا پھر وہ سب کچھ سامجھ ہم بھول گئے تو کچھ لوگ ہوتے اس کو کنجیو کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر پاتے تو میں اتنا شوق نہیں کیا لیکن بچپن کا جو سکول گئے تو بس ایک انتظار ہوتی تو آتا بھی سال کے بعد تھا اسکول پہ گیمز آگے گیمز آگے اور ہم لوگ ایکٹیو ہو جاتے تھے ہمیں شاہدہ ہمیں بڑا آگے لے کے جاتی تھی لیٹس ہی ہم بات کرتے ہیں اس وقت تو یہ بچے موجود ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں بچپن سے شوق تھا اور شوق کسی نہ کسی کو دیکھ کے بھی ہوتا ہے میں محمد علی سے بات کروں گی محمد علی یہ ٹینس کوئی اور گیم کیوں نہیں چوز گیا اس گیم کی طرف کیوں اتن راغب ہوا کوئی اٹرکشن تھی شوق تھا کافی اور اسی حوال سے بچوں سے جوب بھی کرتا ساتھی نہیں اسکول آپ کی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ ہے اور کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کی آپ کو کوچ نہیں کوچ نہیں کیا گھر اتنا تھا نہیں کسی کوتا کبھی ہو پھر لوکل ٹورنمنٹ شروع کیے کپی کھیلنا پھر آگے محنت کر پھر آگے کوشی کی تو پہلا ٹور میرا ساتھ کھا اور میرا بیسٹ راغو میرا کیا بات ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں اسمہ کیا فیوچر دیکھتے ہیں آنگے کیونکہ گھر والے کہتے ہوں گے کیونکہ کرکٹ کو زیادہ کچھ انگیز ہے کچھ انگیز ہے اور میرا مقابلے اسے اتنا خاص بھی اپورٹنٹس نہیں تو گھر والے نہیں کہتا ہوں گے کبھی ایسا ہوں ڈیموٹیویٹ کسی نہیں پاکستان میں اتنا سکوپ نہیں اور پھر ٹورکٹ کو زیادہ امیدی آتی ہے یہاں پہ اتنا سکوپ نہیں ہوتے ہیں پھر ہمیں خود ہی خرچہ کرنا پڑتا ہے فیملی بھی بس یہی کہتی کہ اتنا سکوپ نائیں اس میں یار علمیہ ہیں میں ناظرین آپ سے کہوں گی بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت صرف اسامہ یا ان بچوں کی بات نہیں کروں گی ٹینیس میں بہت چرے ایسے گئی میں والی بول ہے یا تھرو بول ہے فتبال ہے میں یقین کروں میں سچ بتا رہی ہوں کہ بچے اسی طرح میں ان کو جب کہتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح اپنے آپ کو آگے لے کے آرہے ہیں تو کہتے ہیں خود سے ہی کر رہے ہیں تو یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے کیوں پاکستان کو صرف ایک ہی گیم نظر آتا ہے آپ کیوں نہیں دوسرے گیمز کو بھی ابلائج کرتے اور ہمارے سب سے پروبلم اب میں ہو گئی ہے ہمارا جو نیشنل گیم ہے وہ ہے ہاکی اس کو تو ایسے بلکل کیا کہہ دوں میں ابھی لفظ بری بات ہو جائے گی لیکن بہت دکھ ہوتا ہے پہلے بہت جب دور تھا اس کا تو بہت زیادہ اس کی پروٹوکول تھی اب بلکل بھی اس کو ویلیوز نہیں دی جاتی ہے کیا کہتے ہیں ہم اس کے بارے بس یہ ہے کہ یہاں تو ہر سپورٹس کو دینے چاہیے ویلیو لیکن سب پاکستان میں سب کرکٹ چلتا اور کوئی شکریہ نہیں جنونر پاگل کیا ہوئے لوگوں کا ایسا ہی کہ نہیں بس ایسی بارے جاتی ہے ایسا ہی ہے نا اچھا جی ناظرین ہم بات کرتے ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں مریم خواتین کو زیادہ نہیں اپریشیٹ کیا جاتا کیا کہتے ہیں ضروری نہیں ہے مگر ابھی جس ٹائم میں ہم لگ رہے ہیں یہاں پہ اب جو لیڈیز ہماری جو ومن ہیں وہ ماشاءاللہ سے باہر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اب پیرنٹس کی سپورٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ ہم رہ رہے تھے اس ٹائم پہ سپورٹس اتنا نہیں تھا اب ماشاءاللہ سے اگر آپ دیکھیں فوٹبال ہو کرکٹ ہو وولیبال ہو بیٹمنٹن ہو تو اس میں ومن نکل کر آ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھی خاصی ہمارے پاس پاکستان میں ٹیلنٹ جو ہے ومن میں آ رہی تھا ایک ٹائم پہ رک جاتا ہے یا تو ان کو پڑھائی کا پریشر ہوتا ہے فیملی پریشر ہوتا ہے شادی یہ ساری چیتے ہیں جیسے رک جاتی ہیں اچھا یہ جیسے انہوں نے کہا شادی یا گھر کا پریشر وغیرہ تو ہماری خواتین جب آگے فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں تو ان کو افکورس ان کے لئے کرائیٹیریہ بنایا ہے میں سچ کہہ رہی ہوں نہیں تم ٹیچنگ کر لو تم ڈاکٹر بن جاؤ اور اور فیلڈ میں یا تو گھر والے زرا سا براڈ مائنڈڈ ہیں تو وہ ایرسٹس بن جائیں گی یا کچھ اور فیلڈ جو ہے وہ چوز کر لیں گی لیکن جو کچھ تھوڑا سا میڈل اس میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے یا وہ ٹیچنگ کر لے یا اسکول وغیرہ پڑھا لے یا تو پھر ڈاکٹرز وغیرہ بن جائیں ادر وائز اس کو مائلیج نہیں جیا جاتا زیادہ کہ آپ گیمز میں تو میں بالکل نہیں کہوں گی کبھی بھی میں کسی گھر میں اتنی دورشن میں سنوں گا کہ ڈسکشن ہوں کے میری بیٹی سپورٹس میں آگے جائیں ایسا ہے کہ نہیں سیسٹر آرنیا آپ کیا کہتے ہو نہیں بلکل یہ صحیح بات ہے کہ لڑکیوں کے لئے تھوڑا سا یہاں پہ ابھی بھی پرابلم ہے اور بہت کم ہے جیسے ٹینس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو مین یہاں پہ بہت کم ویمین ہے پارٹی سے پیٹ کرنے کے لئے لیکن یہ ہے کہ اگر ٹیلنٹ ہوتا ہے تو میرے حیل سے سپورٹ کرتے ہیں اور آج کل جیسے ہاں اس کے لئے نہیں ہانیا یہ سوری فور انٹرپشن اس کے لئے آپ کچھ کر کے دکھائیں گے جی بلکل ٹیلنٹ ہونا چاہے اس کے بعد آپ کو اس سے پہلے نہیں اور اگر غلطی سے آپ بار بار ناکام ہوئے تو پھر آپ کی سلطنت ڈبو دی جائے گی لیکن اگر آپ کچھ کر کے دکھا دیں اس میں میں بھی شامل ہوں کہ جب مجھے تھوڑا زائر سی بات ہے پہلے پروبلمز ہوئیں اور اس کے بعد جب میں نے کچھ تھوڑا کر کے دکھایا تو نے بلا ہاں ٹھیک ہے ہر طرح سے بینیفٹس نظر آئے تو لیکن سم ٹائم آپ کو یہ بیفور میریج کی بات کر رہی ہوں وہ رسک لینا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر کچھ لوگ آپ کو گائید کرتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر میں دیکھ لو آپ کو پھر آگے بینیفٹس ان کو پہلے سے بینیفٹس نظر آنے لیکن سپورٹ سے ایسا کریئر دیکھانی جاتا بہت مشکل ہو جاتی ہے ان کو دیکھ لو صحیح بات ہے کیوں بھی میں سچ بتاؤ اللہ کرے اللہ وہ وقت آئے کہ کچھ لوگوں کو دیکھے کہ وہ میڈلز اینڈ میں دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں پہ کرے کرم کریں کہ آپ لوگ آگے مزید اپنے ملک کا نام روشن کریں باہر باہر یہ جیتے رہیں گے پھر وہ گورنمنٹ کے ہائے 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 ہماری عزت ہو گئی ہے اب پھر ان کے لئے اچھے سے کمنٹس بھی دے دیں گے اور ان کو سپورٹ بھی کر دیں گے لیکن آپ کا انتظار کریں گے کہ آپ لوگ کب بیٹر کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن بیٹر کرنے کے لئے وہ آپ کو اس سے پہلے سپورٹ نہیں کریں گے یہ میں نے بہت ریال دیکھا ہے جب کچھ کر کے آپ آ جائیں گے پھر اوہ ووہ ووہ کیا بات ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے یہ ہمارے ملک کا عالمیاں ہیں اگر ہم لوگ بہت سارے کنٹریز میں سپورٹ کیلئے خاص پیمنٹ نکالی جاتی ہے سی ایس آر ایک اماؤنٹ ہوتا ہے اور بہت سارے ایک ان کو ہر طرف فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کی فٹنس ہیلتھ اور جس طرح بس سمجھ لیں کہ کرکٹ میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ یہاں کچھ بھی نہیں دیا جاتا سب یہاں پر ہے ان کے نام ہر چیز ان کی بکتی ہے اور یہاں پر یہ لوگ اپنے آپ کو بیچنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیلنٹڈ ہیں ہمیں یہ سیلیکٹ کر کے دیکھیں کیا کہتے ہیں آنگے اسامہ کے کتنا ٹائم اور لگے گا اب یہ ایڈوکیشن کہاں تک ہے آپ کی ابھی کام کر رہا ہوں باقی ٹینس میں یہ ہے کہ دو تین سال اور ہیں کھیلنے کے لئے پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تو کافی کم ٹائم ملتا ہے اس کے لئے پہلے ہم ریگلر کھلتے تھے لیکن اب بہت ہی دوست ہیں جو آئے اور چلے رہے ہیں کچھ کچھ دوست ہیں جو باہر چلے گا بڑھنا ہے یا یہی ہیں لیکن وہ جو جو پڑھے اور ایسے رکے ہوئے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو آگے پلیٹ چلے جاتے ہیں اپنے زیادہ پلیٹ نہیں جاتے کم کم جی مریم کچھ کہتے ہیں تینس کافی ایکسپنسیب ہے اور ہر کو یہ فورٹ نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ بھی کوچس اپنے مہنگے ہیں اور اگر آپ رینٹ پی بھی کوٹ دیتے ہو وہ بھی بہت مہنگا ہے یعنی خود سے کرنا پڑتا ہے خود سے کرنا پڑتا ہے جیسے ہم میرے ساتھ ایکوں لڑکی ہوتی ہے ہم تینوں خود ٹرین کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو لگتا ہے جو کوچ کروا رہے ہیں ہم آن لائن اپ یوٹیوب پر تیسائی ویڈیو سا ہم وہی دیکھ کے خود ہی کرلی کیونکہ اگر ہم کوچ کے پاس جائیں گے وہ بہت ایکسپنسی ہے ہمیں ویسے لگے گورورمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں گورورمنٹ نے کچھ بنایا ہے کہ یہاں پر آکے ٹریننگ کریں کہاں پر سیکھیں کچھ بھی نہیں بس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس لیکن آپ لوگوں کے جو کبھی آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی ہوگا جو ادارہ ہوگا گورورمنٹ سے آپ نے کبھی لیٹر پوٹ اپنے کہ ہمیں پروپر جگہ پروائیٹ کی جائے ہمیں ایک ٹریننگ چاہیے کبھی آپ نے نہیں کہا نہیں ہم لوگ نے اصل میں ہم لوگ لینک ہیں گورورمنٹ سے ٹھیک ہے ہم نے جہاں تھی انیشیئٹ کر رہا تھا وہ تا یونین کلپ ہمیں جو سپورٹ ملی ہے وہ خالد رمانی کی طرح ملی ہے اچھا ٹھیک ہے جنہوں نے بتایا کہ ٹینس ایکچال میں ہے اگر آپ سپونسر آپ جب کیل رہو تھے آپ کو ایک پروپر ٹریننگ کی سرور دوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ ٹریننگ اچھی نہیں ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کر رہے ہو اس کے لئے آپ کو بہت محنت کی سرور دوتی ہے ٹھیک ٹھیک آپ پاکستان میں آ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی پڑھائی نہیں چھوڑے کیونکہ ایک بہت رسکی سرور ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنا آگے جائیں گے کیا سکوپ آگے اب جیسے میں نے ٹینس شروع گیا تھا ٹینس پہلے اور مجھے پتہ نہیں پانچ یا چھے سال بعد جا کے ایک سپونسر ملا تھا آپ ڈاکال لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ میں اپنی ساری ایکسپینسز پوری کر سکویا کچھ بھی بہت لیمیٹی ہے اس طرح سپونسر کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اس لئے ٹیلنٹ بہت ویسٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن کیونکہ کوچنگ پرپر نہیں ملتی اور سپونسر نہیں ملتے تو بچے آگے نہیں جا پاتے اور لڑکیوں کے لئے بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کے پھر زیادہ تر پیرنٹس ان کو آگے نہیں بھیجتے اور کھیلنے کے لئے کہ آگے کوئی سکوپ نہیں ہے میں ناظرین ایک بات یہ کہنا چاہوں گے ایک تو گورنمنٹ کوئی بھی جیسے گیمز ہو جو خاص کرکٹ کے علاوہ بہت سارے گیمز ہیں سویمنگ ہے یا فٹبال ہے لائک ٹینس ہے سکوائش ہے بہت سارے ٹیبل ٹینس بھی ہے تو پلیز دوسرے گیمز کو بھی اسی طرح ہی رسپیکٹ دیں جس طرح آپ کرکٹ کر دیں ایک اور دوسرا یہ کہ میں ایک اسکول میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں کہ انیشیلی ہر بچے کے اندر گیمز کا اٹرکشن نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہے ایک تو ویسے ہی ہمارے موبائل نے ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے بچے جو ہے نا وہ کچھ اور ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمائے جائے اور ان کی جو ہے نا وہ بلکل مائن جو ہے نا وہ چینج کر دیا ہے لائک ہماری سکول کے اندر ایک خاص چپٹر ان کی جس میں سارے گیمز کے بارے میں کچھ خاص ویلیوز جیسے ہمارے ہیرو ہیں جہانگیر خان، جہانشیر خان بگس نیم، عمران خان، شاہی دافری دی ان لوگوں کی بڑے بڑے جو نام ہیں ان کے نام اور اور گیمز میں بھی ہیں اگر دیکھا جائے فٹبول میں بھی ہوں گا کوئی نہ کوئی ہمارے باکسنگ میں محمد علی بہت اچھے ان کا بڑا نام ہے تو ان کے نام سے چپٹر تو بچوں کو اٹریکشن ہو کہ گیمز میں جانا ہے لیکن پھر ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے ایک اور یہ کہ گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کریں اگر ہمارے گھر والوں کے پہلے ہی مائنڈ میک ہوں گے ہر کوئی دیکھیں ہانیا یا مریم یا افوڈبل نہیں ہوتے جیسے ان لوگوں نے بہت ایکسپنسیب خرچہ ہوتا ہے تو اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے بہت سارے ہیلتھی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ڈسٹروئے ہو جائے گی اور باہر ملک میں ہیلتھی ایکٹیوٹی جو سکولز میں یا کالیج میں یا یہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی سکولز میں بھی سپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ جب بچے کالیج سے نکلیں یا سکول سے نکلیں میرے خواہ میں سکول تک ہی ہوتا ہے کالیج تک تو پھر آپ کے اپنی ڈسیجن ہوتا ہے لیکن سکول کے بعد یہ سب مچ ختم ہو جائے میں نے بہت ساری خواتین کو آگے آتے دیکھا بچوں کو اور بڑے اچھی اور اس میں ہمارا بہت بڑا نام ہے ہمارے اشرف تاہیی بڑا مشہور نام ہے اور اسی طرح بہت ساری نام ہیں کچھ زہن میں ہوتے ہیں کچھ نہیں لیکن جدا سا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ ہمارے ملک کا ٹیلنٹ جو سپورٹس میں بہت بڑا نام کما سکتے ہیں کنتا اچھے لگے گا فلیگ کے ہم لوگ وہ جو بڑا پرگیم ہوتا ہے وہ اولیمپکس وغیرہ اس میں جائیں انٹرنیشنل لیور پیس اور جا کے اپنا نام روشن کریں ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا لیکن ان کو جب تک سپورٹ نہیں ہوگی تو ساما اسکول ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو سپورٹ ابھی تو تڑا ہو رہی ہے اگر زیادہ نہیں سپورٹ ہوگی تو آپ کا کیا سوچ ہوگی کہ مائنڈ چینج ہو جا رہا ہے مائنڈ چینج ہو جا رہا ہے کیا رکھا اس میں کچھ ہے بلکل یہی بات ہے ہمیں کچھ پروائید نہیں کرتے چیزیں ہم خود ہی اپنے پاس سے کر رہے ہیں اتنا خرچہ ہے اگر والے پھر پینچ کرتے ہیں یہ تو میرے لئے ایکسٹر لوڈ ہو گیا بلکل ہمیں خود سے جوب کرنی پڑتی ہے ہم خود کہیں جاتے ہیں خود بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں پر چلے گے کسی موشکل ہوتی ہوگی اب بچے کی ایک سٹوری سوچیں یہ تو چلیں مجھے میں کسی کی پرسنل بات نہیں کری جو افورڈبل ہے وہ دن وہ چلا گیا اب ایک بچہ ہے اس کی شدت سے خواہش ہے کہ میں آگے بڑھوں میں ہی گیم کلتا ہوں اور اس کی اندر ٹالنٹ بھی بلکا ہے ایس کمپیر ٹو کہ شاید ہم سب سے زیادہ اس میں ٹالنٹ ہے لیکن وہ کہاں پہ آکے رک جاتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مجھے پیسوں کی سپورٹ نہیں ہیں تو کیا ہوگا وہ ہمارے پاکستان کا ٹالنٹ ختم ہوگئے اور ہم اپنی دنیا میں لڑ رہے ہیں اور ہم نے پروا ہی نہیں کی اور جن سیٹوں پر ہم بیٹھے ہیں ہم نے اس کی بھی پروا نہیں کی اور یہاں پر ایک اور چیز بڑی نیگٹیو ہے وہ ایک پرچی بہت چلتی ہے کیا کہتا ہو جو میرٹ پر ہیں ان کو چانس نہیں لیتا ہے جو واقعی ڈیزرونگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان کو آگے آنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے اس کے لئے جیسے وہ ٹالنٹ ہمارا وہی کا وہی رائے جاتا جو ماشاء اللہ سے مجھے ایسے بہت سارے پلیئر ہیں پاکستان ٹینس میں بھی جو واقعی میں جن کو واقعی مقام ملنا چاہیے جیسے میں پاس اکیل خان ہے نمبر ون پلیئر اور بیس سال سے نمبر ون رہے پاکستان بیس سال سے ان کے لیے برپول یہ ہمارے ملک اگر کسی کا نام ایسے لیا جاتا ہے جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور جسے اکیل خان انہوں نے نام لیا دیکھیں میں نے بھی پہلی باری سنے دیکھیں ہمارے ملک میں یہ ہی نا کہ ہم لوگ بس ایک گیم کے پیچھے ہمیں دوسری چیزوں کو پریزنٹ ہی نہیں کر پہے میں چاہتے ہمارے ملک میں بلکہ سپورٹس کا بھی جیسے ہمارے وینس ٹی وی پر بھی سپورٹس کا ہوتا ہے پروگرام اس میں ڈیفرنٹ پلیئرز آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میں کہ ہمارے چینل پر اس طرح سپورٹس ہونا چاہیے چلی جی بتائیں آپ کیا کریں گے جیسے اکیل بھائی ہیں ان کو جو ملنا چاہیے مقام جاننا چاہیے اگر ابھی جیسے آپ کو نہیں بتا تک کہ اکیل خان کون ہے اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں بتا کہ اکیل خان کون ہے بہت وہ نمبر ون پلیئر رہے ہیں 20 سال سے ہمارے پاس یود بھی آئی ہے ابھی وہ کہاں ہیں وہ پاکستان میں ہے نمبر ون ہے اب وہ ریٹائرمنٹ کی طرح جا رہے ہیں میں ان کو بلواؤں گے بہت اچھے پلیئر ہیں بہت اچھے پلیئر ہیں بہت اچھے پلیئر ہیں بہت اچھے پلیئر ہیں اگر گورنمنٹ سپورٹ کرتے ہیں 20 سال بچارے نے تو بواہی دیا وہ انٹرنیشنل پر بہت اچھا جس طرح اسامل حق کر رہے ہیں اسی طرح اسی طرح اچھے پلیئر ہیں اسی طرح اچھے پلیئر ہیں یہ کہ یہاں پہ مرد پہ اور جو ٹیلنٹی سلیر ہیں وہ پیچھے رہے جاتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا پرچھی پہ ہاں بالکل ایسی ہی کال کی جی وہ میرا بیٹا آ رہا ہے زرہ دیکھ رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں انڈر ٹیبل بھی کام کرتے ہیں تو پھر وہ ٹیلنٹ کہاں جائے گا اچھے جی ہم بات کریں گا رہانیہ آگے میسیج دے دیں ہمیں آپ ایک سو بون بون کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور آگے لوگوں کے لیے کیا چاہیے کہ وہ کس طرح آگے آ سکتے ہیں میں یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑا سپورٹ ملے گورنمنٹ سے اور ڈیفرنٹ سپونسر ملے تو آگے جا سکتے ہیں اور ابھی بھی ہمارا ایشن گیمز میں پاکستان رپیزنٹ کرنے کا تھا لیکن چائنا میں کووڈ کی وجہ سے سپورٹ ملے گیا لیکن انشاءاللہ جائیں گے اور بس یہ ہے کہ سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملے تو پلیرز کے لیے بھی اور جو ٹیلنٹڈ پلیرز ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا کہ وہ اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے کھیل ساکے زبردست اچھا جی ہم آپ سے بھی مریم آپ بھی دیجے مرسج ابھی جیسے ایشن گیس میں انشاءاللہ نیکس ڈیر ہوں گی یا بھی کومنویل پی ہونے والے ہیں تو گورنمنٹ سپورٹ کرے نا ہمارے ٹیلنٹڈ پلیرز ایم دیم شور کہ وہ پاکستان کو بہت اچھی لیل پر پریزینٹ کر سکتے ہیں پرس کیا یہ کہ گورنمنٹ ان کو ایک کہتے ہیں نا پولیش کرنا اگر آپ پولیش کرنا تو وہ ٹیلنٹ اگر ہمارے پولیش دائے گا تو ہمارے پاکستان کے پلیرز دو مچا دیں گے پاکستان چلے چلے خوش رائے ہیں محمد علی کیا مسئل دینے چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو ہمارے ہلپ کرنے چاہیے پوری تو ہم اچھا دل سے کریں گے اب جیسے میں ایک بات کرنے چاہوں گا کہ چائنا میں براؤن میڈل لے کیا ہے ٹیس کنٹری میں سے تو اس میں پاکستان ورل نمبر سیون پہ بھی تو براؤن میڈل دلائے تھے ہم تو سیون نمبر پاکستان ہے اب اسی وجہ سے ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے میڈل لیا تھا تو سون میرے انسانی کیا سوں گھن تو گورنمنٹ سے ہی کہ ہمارے فوں گورنمنٹس کو ہمارے quarr adapted طافہ کیا جناسان گھن پہ جانے یہاں اپنے فیلٹس ڈete ہے ہم ج marriagespeک لائے کونڈ پاکستان کیلے تو پاکستان کے لئے بिلکول ہمارے چیز آپ کو ہمارے والیاں تو یہی میسیج ہے کہ گورنمنٹس کو ہمارے اور ایکیڈمی یہ ایک ہےڈمی بن، چاہے is ہمارے لکہ لکھر ہم چھو بھی السباح بند ڈ Nine مجھین شکریتوں سب واست GU ہمیں ایسا ہمیں step oportunidad کبہ مشکریتوں کو ہیں آگے وہ مجھے مشکریت والodynamی اور تب ہمیلای mine сделام MARK اور جو طور کاکٹ ساگی رہے اور زیرت جب پھر زیادہ سوارت کارکل جاتے ہیں ہمیں آپ usun ساتھ ہی ساصل وقت پیلنٹ سے سائے س извест کہ کنی آپ ہم آپ کو سپورٹ کریں آپ کو گورنمنٹ اور بلکل اوپن لی ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کریں تو پھر گھر والے آپ کو اتنا ٹور کرتے کہ وہ پھر بندہ کیا دسارڈ ہو جاتا ہے پھر وہ پیلنٹس کی بھی سننی نا آپ نے ان کے ساتھ رہنے اچھا پھر ایک سپورٹس جو پرسن ہے اس کو صرف ایک فائننشل نہیں بلکہ اس کی ہیلتھ و فٹنس بہت ضروری ہے اسے اچھا کھانا بہت ضروری ہے انٹیک بہت اچھا ہے دودھ بھی پینا ہے اس کو اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے اب وہ ٹینشن و سٹریس میں کیا پریزنٹ کر سکتا ہے وہ زرہ ہیپی ہو وہ ریلیکس ہوگا تو وہ کچھ اچھا پریزنٹ کرے گا اب وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی وہ ٹینشن میں گھر جاتے ہوئے بھی ٹینشن میں کہ میرے گھر والے بھی جا کے مجھے یہ کہیں گے وہ آگے دیکھتا ہے تو آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا آگے کنگا پیچھے کھائی ہائی 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 میں کیا کروں تو وہ ان کا حساب نہ ہو جائے بچوں کا کیونکہ شوق ان کا بہت ہے اور آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے کوسچن مارک پتہ کیا ہے اپنے ملک کا نام روشنگ مجھے جانے لوگ کہ میرا کتنا ٹیلنٹ ہے یہی کونسپٹ ہے کہ نہیں کتنا اچھا لگتا ہوگا یوں فیل پراؤڈ بکوز دی آرہ پراؤڈ آف پاکستان یہ ہمارے پخرے پاکستانے اور بڑا اچھا لگتا ہے اور اس میں ہمارا ہی نام روشنگ ہے اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں وہاں فلیک گئے لوگ لہارے ہوتے ہیں تو کون کون خوشت ہوتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے بیشک ہمارا ان کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشنز نہیں ہے لیکن ہمیں بڑا فقر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے دیکھو لوگ کتنا اچھا لگتا ہے اور میں تو وہ وقت بھی یاد ہے جب وہ ہمارا ترانہ ہوتا ہے نا تو ہم لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کتنا اچھا لگ رہے جب آپ کو پوزیشنز ملتی ہیں نا تو کتنا اچھا لگتا ہے تو اگر ہم لوگ جو لوگ سپانسر کر سکتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو سپانسر ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں تاکہ یہ یوت آگے بڑھ کے اپنا کام بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکے تینکیو سو مچ پر کامنگ بینو انشو آپ لوگوں کا بہت شکریہ میری بیسٹ ورشیز آپ لوگوں کے ساتھ تینکیو جی نازر آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور لیتے ہی آپ پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بارد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ